تاریس افیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کی ہے وہ سکتالیس امینیز کے افیڈیوٹ میں سے ترٹی ایڈ جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے آج ہمارے کے امپی ایس اور پنجاب سے ہمارے امپی ایس کے افیڈیوٹ جمع ہونے تھے ہمارے آفیس میں پنجاب کے افیڈیوٹس موجود تھے ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے ٹی وی سکرین بھی اٹھائے گئے کمپیوٹر بھی لیے گئے اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً دس ورکرز ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں ان سب کے فون بند آ رہے ہیں آپ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس ہے فی آر میں کس کو کون مطلوب ہے جس وقت روب حسن صاحب کو آرسٹ کیا گیا روب حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا تو روب حسن صاحب ستر سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ کینسر کے پیشنٹ ہے اس پہ پہلے آٹیک ہو چکا ہے میرا کنسرن تھا روب صاحب کی سیفٹی اس لیے میں روب صاحب کے ساتھ اسی کے گاڑی میں گیا ہوں میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں پولیس سٹیشن لے جایا گیا پولیس اسلام آباد پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے کوئی کیس میں مطلوب نہیں آپ یہاں نہیں رہ سکتے البتہ روب صاحب ادھر ہوں گے میں نے روب صاحب سے پھر اجازت لی کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رکھ سکتا تھا رکنے کی اجازت نہیں تھی ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا کہ کسی کو رات کے وقت کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاپ جاتے ہوئے وقت گریبتار کیا گیا آج بھی نہیں پتا وہ کہاں موجود ہے اصلاح قانونیت کے ہم حلاب ہے اصلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے جھوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے پاکستان تحریک انصاب کررئرزم کی ہر صورت اور ہر فام میں شدید مضمت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاب انصاب کا نام ہے رول اپ لاؤک اور دہشتگردی کے خلاف ہے ہم سب سے پہلے انڈین آرمی چیپ کی اس بیان کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں کہ دہشتگردی میں ہم نے اسمبلی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ گورنمنٹ کا جواب آیا ہم نے یہ کہا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اسیوان کو اعتماد ملے ہمیں بریپ کیا جائے عسکری کی عادت آکے بریپ کرے اس پہ گورنمنٹ کے طرف سے لا منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریپنگ ہوگی اسیوان میں بریپنگ ہوگی وزیراعظم کے سامنے بریپنگ ہوگی انٹیریئر منسٹر کے سامنے بریپنگ ہوگی اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا آج تک وہ بریپنگ نہیں ہوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی سٹرانگ اور مضبوط ہو ان کو آئیسولیٹ کرنا ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈس ہارٹ ہو صرف اس پارٹی کو اٹھا رہا ہے جب سے سپریم کورٹ کا پیسلہ آیا ہمارے کی ایسیوان کو اٹھایا گیا ان کے بائی کو اٹھایا ان کے بچوں کو اٹھایا گیا ہمارے ایک امین احساب کے سولہ سالہ بچے کو اٹھایا گیا اس کی والدہ کو ترٹی سیون ترٹی سیون فون کال آئی اس بچے کے خلق سے اور بچہ ان کو یہی کہتا رہا یہ ختم ہونا چاہیے اب یہ نہیں صرف ہمارے امین احسابان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا ایم پی ایس کو بھی دیا گیا سپریم کورٹ کا فائسلہ ہے انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاب ان کاروائیوں کی شدید مضمت کرتی ہے انشاءاللہ کی ساری کاروائی عمل میں لائیں گے ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ روب حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا کسی بھی بندے کو روکنا بغیر ورن کے بغیر انکوائری کے بغیر انویسٹیگیشن کے بغیر فیار میں نہیں پتا ہی کون سا فیار جس میں وہ مطلوب ہے یا اسے فیار میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہیں یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے اس سے ملک آگے نہیں جائے گا اس سے ملک کا نقصان ہوگا اس لئے ہم اس کو بات کرتے ہیں ہم میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس میں تفصیل سے بات کریں بہت شکریہ جنابی چیئرمن بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے خواتین و حضرات پاکستان میں سننے والوں کو ساروں کو خیبر پختون ہاؤس اسلام آباد سے اسلام علیکم خواتین و حضرات چیئرمن اور میری کالیگ جناب بیرسر گوھر صاحب نے وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے سنٹرل آفس میں ریڈ ہوا انہیں نے بات کر دی میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پریس کانفرنس دی اس کے بارے میں بات کروں گا جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا دیوٹ نشانہ تھا ریڈ بہانہ تھا اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم فورٹی سیون گورمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یہ بالکل ہزم نہیں ہو کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرف سیٹس کے حوالے سے مینورٹیز کا اس میں انکلیوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں کبھی مریم نواز کی کبھی شعباز شریف کی کبھی تارڑ کی سنتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹے دی جارہی ہیں یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیرعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں خوچین ازہواP وزیرعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بال دستی نہیں ہوگی رول آف لاؤ نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا آپ کا کاروبار نہیں چلے گا ملک ترقی نہیں کرے گا ملک ترقی نہیں کرے گا وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑے گی جرائم بڑیں گے دہشتگردی بڑھے گی روٹ کارز پہ جائیں اصلی وجہ پہ جائیں ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا ادراہ ہوا اور وہ شروع ہوا معیشت کی گروہ تریٹس چھ فیصد سے زیادہ تھی اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈیکلیئر کی یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور عساق ڈال نے ڈیکلیئر کی تھی یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی اس کے فوراں اگلے سال آپ کی گروہ تریٹ منفی میں چلی گئی اس سال دیکھ لیں نہ ہونے کے برابر معیشت کے پرخچے اڑ گئے ہیں ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے بعد جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی خواتین وزرات تو انٹی ٹیررسٹ کوٹس اور انٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جتنے بھی سی آر پی سی کی قوانین ہیں ہمیں جتنے ہیں آپے بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انصداد دہشتگردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتی ہیں عدالتوں میں ہم محبے وطن لوگ ہیں ہمارے خلاف وہ کونسی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محبے وطنی ہیں ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیراعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محبے وطن پاکستانی نہیں ہے کوئی آتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ تھپا لگا کے ریگلیٹری آتھارٹی آپ کی ملکی وفادیاریوں کے دیتے ہیں پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم فورٹی فائیو میں کامیاب کرایا اور ہماری ایک سو اسی سیٹے آئیں اور ہماری حکومت ریزرف سیٹز بنا کے دو تحیل سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ ان لیگل سپیکٹرم کی بات کرتے ہیں بڑا اچھا لفظ ہے انگلیش کی ڈکسنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ان لیگل سپیکٹرم آئیں پھر ان لیگل سپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے موسن نکوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا اس کے دور میں ساڑھے چار سو ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڈ کی ہڈی توڑی گئی ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالہ چھینہ گیا ان کے مو سے اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی باہر سے امپورٹ کی اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو ساڑھے چار سو ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائیں نہ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں کاکڑ جو سابقہ وزیر وزیراعظم تھا نگران وزیراعظم اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا بھی کھٹ پٹ ہوئی کاکڑ نے کہا کہ بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی ساڑھے چار سو ارب کی تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم فورٹی فائیف کی پھر آپ لوگ بھاگیں گے پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا اس کا بھی آپ کھولیں پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی سمگلنگ کی گاڑیوں کی سمگلنگ کی نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کی آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی اس تمباکو کی سمگلنگ کی بڑی اچھی بات مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بورڈروں پہ بلوچستان کے پی میں اور سندھ میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی کلم دعات لے کے اور اپنے ریجسٹر لے کے بورڈروں کی فاضلت کے لیے آپ اس چیز پہ آئیں ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکس خواتین و ازرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں پانچ سو ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے کوئی رات کو کوئی مخلوقوں سے پاکستان لاتی ہے ایک ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً تیسے پینتیس لاکھ روپے دیا جاتا ہے اس پہ پہلے آئیں اس کو ٹارگٹ کریں ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں وہ وسائل تو نہ اصد کیسر صاحب کے پاس ہیں نہ بیرسٹر گوھر صاحب کے پاس ہیں نہ خالد خرشید صاحب یا شوہب شائن یا میرے پاس شوہب شائن صاحب یا میرے پاس وہ نہیں ہیں وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں ایجنسیز ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل سات آرٹیکل سات میں ہر بار قومی اسیملی میں بیسیت ہے لیڈر آف تی آپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں مجھے یاد ہے آرٹیکل سیون ریاست کی تشریح کرتا ہے ریاست ہوتی کیا چیز ہے ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت آپ کی مجلس شورہ سینٹ نیشنل اسیملی آپ کی صوبائی حکومت آپ کی صوبائی اسیملی آپ کا ٹی ایم تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس آئیت کر سکتا ہے آپ کے سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کی پولیس آپ کی مسلحفات یہ آپ کے ٹولز ہیں یعنی کہ اوزار ریاست کے انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور آج کی جو ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس تھی خواہتی نوزرات میں آپ کو واضح طور پر بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ یہ سیویلین حکومت جو فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ اس کے خلاف اس کی ناہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں یہ ان کے چیزوں ہاتھ میں ہیں نہیں چیزیں لہٰذا سیویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناہل لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کوئی وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو معذرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی وہ ریاست کا ایک ٹول ہے ایک اوزار ہے ریاست نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جناب کے قوانین بننے چاہیے قوانین ہونے چاہیے بالکل جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں جو انصداد دہشتگردی کے قوانین ہیں بہت سارے قوانین ہیں اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو شخص بات کرتا ہے آج کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹیو بناتے ہیں کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قوانین غلط طور پر استعمال ہو رہے ہیں کیا یہ بھی ڈیجٹل ٹیررزم ہے ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو آپ سارے کیمرومنن اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی ریپورٹس بیٹھے ہیں آپ بات کریں گے سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجٹل ٹیررزم ہیں یہ نہیں ہو سکتا اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ انہوں نے مثال کون سے ملکوں کے دی ہے کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے ہیں کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے ہیں مثال کس کی دیتے ہیں عراق کی مثال دیتے ہیں سریعہ کی مثال دیتے ہیں آپ کی لیبیا کی جہاں پہ تو ڈکٹیٹر شپس تھی ہیں وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی ازادی نہیں تھی سوسائٹی ڈپریسٹ تھی یا وہ رول موڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے یہاں پہ خواتین وزرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کے وہ سامنے آکے یہ پریس کانفرنس کریں جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بحیثیت سپوکسمن آف تی آرم فورسز اس نے بات کم کی اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی اس کا بنتہ نہیں تھا کہ وہ میشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا وہ آپ اور انزیب خان فائننس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائننس منسٹر پہ بات چھوڑتے آہ یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس الیگل سپیکٹرم میں بینامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی ان چیزوں کے بارے میں بات کی تو آپ کا وزیر اعظم شاباز شریف فارم فورٹی سیون اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑا سی تھا اور کون تھا جی دو تین اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا وہ فالودے والا پاپڑ والا پلانے والا وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائیں نا پرائیم انڈسٹر ہاؤس کا ڈریس تو پہداروں کو پتہ جا کے پوچھیں آہ کویسٹینیر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی وہ بینامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں جو وہ ایان صاحبہ تھی جو آہ فرنٹ کرتی تھی اس پہ نام آصف علی زرداری کہتا تھا فارم پورٹی سیون کے آپ کا جو صدر ہے اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا یہ یہ کس کو آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کے انہوں نے بات کی تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں میرا خیال انہوں کا مٹھو مٹھو ان کا کوئی نام آتا ہے اس سے اسے صابر مٹھو اس سے بات پوچھے نا اس کے سامنے سوال نامہ رکھیں کہ بھائی جان یہ اربع روپے کی پروپٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں آغاز کریں نا گھر سے ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں بے فکر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صفحے اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف بسم اللہ کریں پھر آپ جنابے والا جس وقت نارکو یعنی کے منشیات کے حوالے سے سمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے منشیات کی سمگلنگ پاکستان میں اروج پہ جاری ہے کون کر رہے ہیں ان لوگوں کو سامنے لائیں ان کو پکڑیں ڈی جی اے ای ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا آپ کا فوکس ہوا ہے ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب مراد سعید صاحب روپورش ہیں کیوں کیونکہ اس نے یہ ہمت کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکانٹ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں دشتگردی کو فروغ دے رہے ہیں اس شخص نے اس نوجوان نے اس جسارت کی اس نے کہا جی جنوبی ازلات سے یہ نیکس ٹارگٹ ہوگا اس کے خلاف کیا ہوا ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں جو آپ کی حکومت ہیں وہ بھی اور ساری کی ساری ریاست پہ اس سے معافی مانگیں کہ جی آپ سے ہی کہتے تھے اور اس کے خلاف جو کیسے جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین و حضرات یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب کہ یہ ساری چیزیں الیگل سپیکٹرم یہ اس لیے زیادہ ہوا سمگلنگ ملشیات کی پٹرولیم پروڈکٹس کی تمباکو کی آپ کے نون کسٹم پیڈ ویکلز کی گھاڑیوں کی سمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکیں اس کو کرٹیل کیا آپ کی یہ داست کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ رسٹرکشنز یا رکاوتنے کس نے لگائی تھی یہ اسافدار نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم ون کی حکومت آئی تھی اور اس کے بعد آپ کا جو آپ کا جو یہ کیلٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی اس نے کنٹینیو کی ہیں آج تک وہ جالی ہیں اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا تو پھر ذمہ دار کی کون ہوا اس کو جا کے پکڑیں وہ تو آپ کے اکنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے تو ان سے جا کے پوچھ کچھ کریں اہم بات یہ ہے آخری دو چار پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب پہ آتے ہیں گروہ ہوا اس کی اوپر پھر انیکٹ ہوا پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ رپورٹس آئیں تقریباً آپ کے تیرہ اور تقریباً یہ پندرہ سولہ سال سے زیادہ ہے تو دھائی تین سال تو پی ٹی آئی کی حکومتی مرکز میں اور دو صوبوں میں ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تین سال کو علیدہ کر کے آپ یہ اور ان تین سالوں میں دیکھیں کہ دہشتگردی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے اور اس کو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشتگردی اس دور میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی اس کو پھر سامنے لائیں یہ ہائبرٹ نظام اور یہ چیزیں نہیں چال سکتی اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نیکٹا اور ف ای ٹی ایف جو بنا تھا یہ یہ نیکٹا بنا کس طرح تھا اور یہ اور اس کو عملی جامعہ ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے پت پہنایا گیا تھا یہاں پہ خواتین و ذات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیرالہ علی امین خان گنڈا پور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کل اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں ان کو سامنے آنا چاہیے جو بنو کا حادثہ ہوا ہمارے لوگ بھی گئے ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرم لکھنے کے لیے ہم نے کیا بات کی ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو بھی بن رہا ہے انشاءاللہ انکوائری کریں صحیح طریقے سے کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیہمن اور ساتھی جناب بیرسر گوھر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگنون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے ہیں یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو یہ غلط قوادین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں قواتین وزرات آخر میں دو چیز آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ پویسٹن آنسر کا شروع کرتے ہیں رعوف حسن صاحب عمر اسیدہ شخص ہے بڑی عمر کے شخص ہے جس نے بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہیں رعوف حسن صاحب کے ساتھ احمد جنجوہ صاحب آپ کے رزوان احمد صاحب آپ کے جنابے والا غلام شبیر صاحب آپ کے عطا و رحمان صاحب آپ کے فرید ملک صاحب آپ کے مدسر چودری صاحب اور آپ کے نومان ملک نومان احمد صاحب آپ کے جناب فیضان ملک صاحب اور آپ کے جناب نصیم کیڑا صاحب آپ کے آپ کے پروفیسر مذر صاحب اور خالد محمود گجر صاحب یہ وہ انفوس ڈسپیرٹ پرسنز ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غیب کیا جاتا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی